مزید خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ دیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے دوست یونس حمدم صاحب جو ہماری ٹیم کا ایک بڑا بہت بڑا حصہ ہے وہ اس وقت کراچی میں ہیں اس لیے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے آج ہم پاکستان کے مشہور جو گلوکار جو نائنٹین فیفٹیز اور سکسٹیز میں جنہوں نے پاکستان کی فلم رسٹی پہ راج کیا منیر حسین ان کا ذکر کریں گے منیر حسین انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور ستائیس ستمبر انیس سو پچانوے میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے انہوں نے ایک سو تیسٹ فلموں کے لیے دو سو سترہ گیت گائے اور یہ رشید انکل رشید اترے اور سفدر حسین ان کے انکل تھے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں میں گلچن صاحبہ فہیم خان اور ان کی فیملی جمشید زکریہ پروین پروین لاکھانی صاحبہ نومان مجید خان صاحب زینب تارک صاحبہ شاہد بٹ صاحب اشرف سہرائی صاحب اور تمام ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فون کیے اور پروگرام کو پسند کیا اور اپنی رائے سے نوازا آپ کی رائے آپ کی تجاویز ہمارے لیے بڑا حوصلہ دیتی ہیں اور آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھئے جو ہر تھرسٹے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سیون سیونٹی ای ایم سازو آواز ٹرانٹو ہمارے ٹیلیویجن ای اواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iawaz.com پہ دیکھا سنا جا سکتا ہے ہم سب سے پہلے ایک غزل سنتے ہیں منیر حسین صاحب نے فلم تھی سات لاکھ سنتوش کمار صاحب اور سبیہ خانم کی پروڈکشن تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس فلم میں نیلو صاحبہ جن کا اصلی نام سنتیا فرنینڈس تھا ان کی یہ پہلی فلم تھی اور اس میں ایک گانہ پکچرائز ان پر ہوا تھا چھٹی لے کے آجا بالما آئے موسم رنگیل سوہانے زبیدہ خانم کا گایا ہوا گیت اس کے علاوہ آغا طالش صاحب پہ پکچرائز ہوا گانا یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں یہ اور یہ منیر حسین صاحب کا بھی پہلا فلم میں گانا گیت تھا گیت تو نہیں کہہ سکتا غزل تھی اس غزل کے بارے میں میں آمیر احمد سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار میں نے زندگی میں آہ جو بھی محبوب آشک یا محبوب جو بھی غزل پڑھتا تھا یا گاتا تھا وہ ہمیشہ شکوے تو کرتا تھا لیکن وہ اپنے محبوب کو بدوائیں نہیں دیتا تھا اور یہ پہلی غزل ہے میں نے زندگی میں دیکھی جس میں ساری بدوائیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سیف الدین سیف صاحب کے لیے کی ہوئی ہے منیر حسین کی پہلی غزل فلم ہے سات لاکھ کرار لوٹنے والے تو پیار کو ترسے قرار لوٹنے والے دیکھئے اور سنیے